پاس سلام علیکم دوستوں کیسے آپ سب میں انا مرفہ پروز زکیہ اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر آپ لوگ بھی سوچ رہوں گے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں کچھ کھلاڑیوں کا جو وہ فیوچر کے بابر آزم محمد رزوان شاداف خان افتخار احمد آزم خان جنہوں نے پرفارمنس نہیں دی ان کا پاکستان کرکٹ ٹیم میں کیا فیوچر ہے اور عماد وسیم اور محمد آمیر جو پیرشوٹ سیلیکشن کے ذریعے پاکستان کرکٹ ٹیم میں آئے تھے انہوں نے جو آخر کیا اپنے پلانز آگے پنائے ہیں تو یہی سب آپ کو میں انسائیڈ نیوز اس ویڈیو میں دینے لگا ہوں چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیے گا دیکھیں پہلے تو بات کر لیں محمد آمیر اور عماد وسیم کی تو ان کی سیلیکشن جو ہے نا پاکستان کرکٹ ٹیم میں بلکل بھی میرٹ پر نہیں ہوئی ان کی سیلیکشن جو ہے وہ پیرشوٹ کے ذریعے ہوئی ہے اور اس سیلیکشن کے پیچھے جو وہ وہاں بریاز کا بہت بڑا کردار ہے کیونکہ وہ ہی جو ہے ان کو لے کر آئے ہیں اب دیکھیں کتنے عجیب سی بات ہے کہ پانچ چے مہینے پہلے جب ان سے پوچھا تھا کے بھائی جان آپ آ کر پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے اپنی دے دیں تاکہ آپ کو کچھ میٹیس کھلائیں اور پھر آپ کو جو وہ ورل کپ کے لیے پرپیر آپ کو جو کیا جاؤ اس ورل کپ کی سیلیکشن کے لیے جو آپ کو ان سیڈر جو وہ کیا جا سکے لیکن انہوں نے تب جو وہ سیلیکشن کے لیے اپنی اویلی بیلیٹی نہیں دی اور اچانک سے جب آہ جانوری کے آس پاس انہوں نے اپنی availability دے دی اور ساتھ میں condition wise جو وہ دی کہتے ہیں بھائی جان کہ ہم لوگ جہاں وہ صرف ٹی ٹونی ورلڈ کپ جانا صرف اس تک اپنی retirement جو وہ واپس لیتے ہیں اور ٹی ٹونی ورلڈ کپ کھیل کر اس کے بعد جو وہ پھر ہم دیکھیں گے کہ جی کیا ہوتا ہے اور یہ ایک طرح سے جو وہ condition requirement واپس لینا تھی اور اس پر شرم آنی چاہیے پی سی بی سیلیکشن کمیٹی کو کہ آپ نے ایک کھلاڑی کو conditions کی بنیاد پر آپ نے سیلیک کیا ہے یعنی کہ اتنے برے حالات ہو گئے پاکستان کرکٹ ٹیم کے کہ یار کسی بھی کھلاڑی سے اگر availability لیں گے تو اس سے کہیں گے کہ بھائی جان یہ condition ہے آپ اس پہ جو پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے کھیل لیں اور وہ بھی آ کر دیکھو آگے سے آمیر اور عماد وسیم کی کہ بھائی ٹی ٹونی ورلڈ کپ ہے نا وہاں تب تک ہم لوگ کھیل لیں گے اس کے بعد ہم نے جو وہ اپنی availability کا پتہ نہیں ہمیں کہ ہم دیں یا نہیں دے پائیں اور ایکچلی جو وہ نہیں دے پائیں گے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ سینڈرل کانٹریکٹ جو وہ جون اور جولائے میں اس کی باتچی چلنا شروع ہو جائے گی for the year اور آمیر اور عماد کبھی چاہیں گے ہی نہیں کہ ان کو جا وہ سینڈرل کانٹریکٹ جو وہ ملے وہ سائن ہی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ اگر سینڈرل کانٹریکٹ سائن کر لیا تو بھائی جان پھر آپ باؤنڈ ہو جائے گا پی سی بی کے rules and regulations پر پھر آپ کو جو آپ نے ایک بنائے ہوئے اپنا خواب جو franchise leagues ہیں اور ٹی ٹونڈ leagues ہیں all over the world وہ کھیلنے کا وہ پھر جو وہ چکنا چھوڑ ہو جائے گا اور عماد اور آمیر یہ تو کبھی کھیلنا ہی نہیں چاہتے پاکستان کے لیے صرف یہ ٹی ٹون ٹی ورلڈ کپ کا مزا لینے آئے تھے اس کے بعد جو بات ختم ہو جائیں گی اگر انہوں نے سائن کر دیا سینٹرل کانٹریکٹ جو یہ ایکچلی نہیں کریں گے تو ان کی جو ساتھ تمام جو وہ leagues اور جو سینٹرل کانٹریکٹ کی وجہ سے وہ ختم ہو جائیں گی یہ پھر جو ٹی ٹون leagues ہیں وہ نہیں کھیل پائیں گے اور یہ اپنے چونکہ پیسہ جو وہ matter کرتا ہے بھائی جان یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ تو اگر پچھلے کچھ سالوں کو دیکھ لیں تو ان دو کھلاریوں کے لیے پیسہ جو بہت زیادہ matter کرتا ہے اور عماد اسیم تو ویسے بھی جو وہ injury carry کر رہے ہیں وہ تو اپنی پی سی بھی سے injury جو وہ چھپا رہے ہیں پی سی بھی جو وہ جھوٹ بول رہے ہیں ان کی جو نئی injury ہے اس کو جو ریپس کی pain جو وہ کہہ کر کر رہے ہیں ریپس کی pain کہہ کر balling میں جو balling میں جو balling بھی کروا رہے ہیں تو اگر آپ کا player جو ہے وہ fit ہی نہیں ہے تو وہ کس طرح سے selection criteria پہ جو وہ پورا ہوترتا ہے اسی طرح جو آزم خان ہے اور ان کے پیچھے جو وہ وہاب ریاض کا بہت بہت کردار ہے وہ جو سالہ سارے selection جو process ہے جو criteria ہے اس کی ماں بھینے کرنے کے بعد جو وہاب ریاض ان سب کھلاڑیوں جن کا میں نے نام لیا ان کو پاکستانگرک ٹیم میں لے کر آئے ہیں اور یہاں شرم آنی چاہیے بابر آزم کو کہ بابر آزم نے اپنی جو stand لینا چاہیے تھا being a captain جو سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے تھا انہوں نے جو وہ سمجھوتا کیا ان کو اگر وہ آواز اٹھا لیتے کہ نہیں دومیسٹک کھلاڑیوں میں جو performance دیا ہے ان کو میں select کروں گا ان کو جو سیلیکٹ کرنا چاہیے پاکستانگرکٹ ٹیم میں تو آج بابر آزم پہ بھی جو وہ انگلیاں نہ اٹھتیں انہوں نے بہت جگہ compromise کیا ہے شاہین افریدی کپتانی ہٹی بابر آزم کو جو وہ آواز اٹھانی چاہیے تھے کیا اور میں آواز اٹھاتا ہوں شاہین افریدی کے لیے شاہین افریدی کو جو وہ کپتان ہونا چاہیے نہیں انہوں نے آواز اٹھائی وہ خود کپتان بنے اس کے بعد اب کیا ہوا selection criteria میں بھائی جن جب کپتان آپ دوبارہ بنتے ہو تو آپ کے پھر بہت زیادہ چیزوں کو آپ کو compromise کرنا پڑتا ہے جو آپ نے کیا سیلیکشن criteria میں جو وہ ہوا آمیر احمد کو عثمان کو آزم خان کو جو پیرا شوٹ کے ذریعے آئے تھے آزم خان کے تو والد صاحب جو بہت بڑے اپنے بیٹے کی سفارش کرتے ہیں تو بھائی پھر آپ کے کپتان کیا فائدہ پھر آپ تو آواز ہی نہیں اٹھا پا رہے آپ کی تو کپتانی بینگ کیپٹن آپ کی آواز ہی جو ہے وہ سنی نہیں جاری اور چونکہ آپ جو ہے وہ خود بھی compromise کر کے آئے ہو تو آپ کو پھر آگے compromise کرنا پڑے گا جو بابر آزم نے actually کیا اب آگے future اب بات بنتی ہے کہ بھئی ان کا جو وہ کیا future ہے یہ اماد آہ بابر آہ بریزوان افتخار آزم شاداب جنرل پرفارمنس نہیں دی فخر زمان بھی even تو میں یہ آپ کو اندر کی باپتہ ہوں کہ pcb نے جو ہے وہ ان کو ٹارگٹ کر لیا اور بابر رزوان افتخار فخر آہ شاداب ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا pcb کی طرف سے جب ورلڈ کپ ختم ہوگا اور جو ٹارگٹ جو ہے وہ کوئی صحیح نہیں ہے کہ ان کو بالکل ہی جو ہے وہ ٹیم سے اگڑم سے باہر نکال گیا جائے گا بابر رزوان کو ٹیم سے باہر نکالا تو پیچھے جو وہ ریک ہون جائے گا تو ان کو کیا کریں گے ان کو stricc کہیں گے کہ بھائی جن آپ نے ٹیٹوں لیکس نہیں کھیل لیں آپ جو فری ہوں گے تو آپ نے جا کر جو ہے وہ فرس کلاس سیزن کھیلنا ہے اور فرس کلاس سیزن میں جا کر آپ کی جو ہے وہ سرجری ہوگی تو pcb کے سیلیکشن کمیٹی ہے جو pcb ہے pcb کے چیئرمن وہ ان پر جو ہے وہ یہ ایک طرح سے کہیں گے کہ آپ جا کر دومیسٹک سیزن کھلے جو ایکچلی ٹھیک ہے اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے لیکن یہاں میں سوال اٹھاتا ہوں چیئرمن pcb سے کہ آپ بابر رضوان کو تو کر رہے ہیں آپ ان پر تو تیر جو ہے وہ نشانہ لے کر آپ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہاب ریاض گیری کرسٹن عبدالرزاق اسل شفیق جو سیلیکشن کمیٹی کے ممبرز ہیں ان پر آپ بالکل سوال نہیں اٹھا رہے ان کی جو ہے وہ سرجری کب ہوگی اور وہاب ریاض بالخصوص جو ایکچلی پیچھے پورے جو ہے وہ ماسٹر مائنڈ ہے اس سیلیکشن کمیٹی کے ان کی سرجری جو وہ کب ہوگی یہ میرا بہت بڑا سوال ہے چیئرمن pcb سے اپنے بہت سارے خیال رکھے گا فیڈبیک سے اپنی آگاہ رکھے گا روزاقی کو ازاد دیجئے اللہ حافظ